اسلام علیکم میں ہوں تاریک اور یہ ہے لیسن ڈو فوٹو شاپ کلر تیوری اب اس لیسن میں ہم بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جس میں آئے گا لائٹ اور نیوٹنز کے کلر ویل جو کہ پہلے انہوں نے بنایا ہوا تھا پھر کلرز کے بارے میں بات کریں گے پھر کلر ویل بے سیکشنز کے بارے میں بات کریں گے اور اس میں پھر کلر ویل بے جتنے بھی ہی مونوکرومز کلرز ہیں اس کو ڈیفائن کریں گے پھر آخر میں کمپلیمنٹر کلرز اور ٹرائرز کے بارے میں بات کریں گے اب آپ کے پاس جو ہے لائٹ جو کہ آپ سورج سے حاصل کرتے ہیں وہ لائٹ ہے پولی کھرومیٹک لائٹ پولی کھرومیٹک کا یہ مطلب ہے کہ اس میں بہت ساری کروماز ہوتے ہیں کروما کا مطلب ہے کلرز ہوتے ہیں جو بھی لات آتی ہے اگر اس کو ہم کسی چیز سے پاس کرتے ہیں تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی لائٹ کی ڈیسپرزن ہوگی ڈیسپرزن سے یہ مطلب ہے کہ ہم نے لائٹ کو سپلٹ اپ کر دیا دو ہم نے جو وائٹ لائٹ آپ کو پاس آتی ہے اگر میں اس کو اس طرف سے دیکھوں تو اگر ان سب کلرز کو میں ملا دوں تو پھر مجھے وائٹ کلر ملے گا لیکن اگر میں وائٹ لائٹ کو پریزم سے گزار دوں تو پھر آپ کے پاس جو کلرز آئیں گے وہ سارے ڈیسپرز لائٹ کا اس انداز میں اس کو یہ ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں گے اب تھوڑا سا اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک سیمیلیشن دکھاؤں گا کہ وہاں پہ آپ دیکھ لیں اس کو کہ یہ بیہیو کیسے کرتا ہے اگر اس وقت میرے پاس یہ ایک لائٹ سورس ہے جہاں سے لائٹ نکلے گی تو اس کو پھر میں ایک وائٹ لائٹ لے دیتا ہوں جیسے کہ میں کہہ دہتا ہوں کہ وائٹ لائٹ میرے پاس آنی چاہیے اس سورس کو میں آن کر دیتا ہوں تو یہاں سے سارے کے سارے وائٹ لائٹ نکل رہی ہے جو بیم ہے اور اس کو اگر میں کسی پریزم سے گزارتا ہوں اور پریزم میں لے لیتا ہوں تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریزم سے جتنی بھی لائٹ نکل رہی ہے وہ ڈسپیرس اور اس کی ویولینڈ جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو کے پھر یہاں پہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اب کچھ حصہ جو ہے آپ کو نظر نہیں آتا کیونکہ وہ ویزیبل سپیکٹرم ہے ہی نہیں جو ویزیبل سپیکٹرم ہے ہیومن آئی جو ڈیٹیک کر سکتی ہے وہ ریڈ سے لے کے نیر انفراریڈ سے لے کے اس وائلٹ تک کے ریجنز کو جو ہے وہ کر سکتی ہے اتر وائز آپ الٹرا وائلٹ ریجن کو نہیں دیکھ سکتے اور انفراریڈ ریجن کو بھی نہیں دے سکتے تو یہ ہے لائٹ کی ڈسپیرزن سب سے پہلے ڈسپیرزن جو کی تھی لائٹ کی وہ نائٹین سکسٹی سکس میں سر آئیزیک نیوٹن نے کی تھی وہاں پہ اس نے ایکسپیرمنٹ کیا ہوا تھا کہ اس نے جو ہے لائٹ کو پریزن میں گزار کے پھر ایک کلر ویل بنا لیا مطلب یہ ہے کہ اس نے کلرز کو ارینج کر لیا ویل پہ یہاں پہ ہے وہ اس وقت کا آپ ایک ویل دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ لکھ ہوا یلو گرین بلو اور یہ وہ سارے لائٹس ہیں جو اس نے اس وقت ڈیٹیک کیے ہوئے تھے کہ یہ جو ہے لائٹ آویلیبل سپیکٹرم ہے لائٹ کا اب یہ نیوٹن کا ہاؤس ہے وہ اس کے سامنے میں کھڑا ہوں اس وقت یہ اگر دروازہ کو نظر آ رہا ہے یہ دروازہ واقعی میں اتنا ہی چھوٹا ہے اگر آپ اندر جائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے سر نیشے کر کے جانا پڑ گا ورنہ پھر اپنے ماتے کا خیال رکھنا پڑے گا بہرحال ہم ڈیسپرزن آف لائٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے جیسے کہ آپ لائٹ کو ایک پریزم یا کسی بھی میٹیریل سے گزارتے ہیں تو وہ لائٹ اپنے طریقے سے ڈیسپرز ہوتی ہے مطلب میں کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں تو جو بیسک کمپوننٹس ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے ریڈ بلو اور یلو اور ان کلرز کو آپ کہیں گے پرائیمری کلر چونکہ یہ آر بی وائی ہے یہ ہے پرنٹنگ کی بیسک کلرز اس کو پرنٹنگ کی پرائیمری کلرز کہیں گے لیکن ہمارا سکرین جو ہے وہ ہے آر جی بی ریڈ گرین اور بلو لیکن اس وقت ہم صرف پرائیمری کلرز کی بات کریں جو کہ پرنٹنگ میں یوز ہوتے ہیں اسی سے ہم اور کلر بنائیں گے مارے پاس ہے اس وقت ریڈ کلر اور بلو کلر اور یہلو کلر و یہ ہے پرائمری کلر اب اگر ہمارے پاس ریڈ بلو یلو جہاں یہ ہے پرائمری کلر اب ان کی مکس اپ سے جو کلر بنیں گے وہ ہوں گے سیکنڈری کلر فارم چیز Jews Pro جہاں ج load Berlinر کو ریڈ سے ملا تا ہوں تو جو کلر آپ کے اس کی کمبینشن سے آئے گا پھر وہ ہو گا آپ کے سا fo رکال اس وقت اورنج جہاں کو رکال سپنی ملے سامنے آ گیا اگر میں بلو اور یلو کو ملا لوں تو جو کلر آئے گا وہ سیکنڈری کلر اور میرے پاس جو کلر آ رہا ہے وہ ہے گرین اسی ایفیکٹ کو لے کے میں پھر آپ کو سیمیلیشن بھی دکھا دیتا ہوں کہ کیسے دو کلرز کے کمبینیشن سے آپ دوسرا کلر استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کا سیکنڈری کلر ہو اب اگر اس وقت میرے پاس یہ تین لائٹس ہیں جو کہ ہیں ریڈ گرین اور بلو جو کہ سکرین کے کلر ہیں میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی تو ان کو اگر میں آن کروں گا جو فوٹون ان سے نکلتے ہیں وہ آپ کے آنکھوں میں جا کے پھر وہ ایمیج بنا دیتے ہیں آپ کے برین پہ اگر میں اس کے گن کو آن کرتے ہیں جو کہ ہے آپ کا بلو گن تو اس کے فوٹون جو ہے وہ آپ کے اگر اس پہ نکلتے ہیں تو آپ جو فیلنگ جو ہو رہی ہے وہ آپ کو یہاں پہ بلو کلر کے حساب سے ہوگی لیکن اگر میں یہ لائٹ بھی آن کر رہا ہوں جیسے کہ اس کے فوٹون نکل رہے ہیں تو گرین اور بلو کے کمبینیشن سے آپ کے پاس ایک کلر بن رہا ہے وہ اس طرح کے آپ کو نظر آگا اور ساتھ میں اگر پھر اس کے بھی میں فوٹون آن کر دوں جو کہ ریڈ لائٹ ہے تو پھر اس سے بھی جو آپ کے تین کمبینیشن بنے گئے پھر وہ ٹوٹلی وائٹ مائل ہوگا اگر میں گرین کو آف کر دوں فر ایکسامپل اور اس کے سیکنڈری کلر ریڈ اور بلو کے سیکنڈری کلر کو دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر اس کو آف کر کے تو پھر وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کلر جا ہے وہ اس قسم کا آ رہا ہے سیمیلرلی اگر آپ گرین کو آن کر لیں جو آپ کے پاس فوٹون آئیں گے یا ریفلیکشن جو ہوگی یا کلر ہوگا اور بلو کلر نہیں ہوگا تو اس کے کمبینیشن جو آپ کے پاس کلر آئے گا وہ ہے آپ کے پاس اس قسم کا آن یہ ہے سکرین کے کلر یہ یاد رکھے گا کہ آر جی بی سکرین کے لیے یوز ہو رہا ہے تو ان دونوں کے کلر کے کمبینیشن سے آپ کے پاس یلو آر ہے حالان کی یلو جو ہے پرنٹنگ میں وہ ہے پرائمری کلر یہ تھے آپ کے سیکنڈری کلر جو کے کمبینیشن بنتے ہیں پرائمری کلر کے ساتھ اب اگر ان سیکنڈری کلر کو میں آپس میں ملا لوں ان کے ساتھ یا آپس میں ہی ملا لوں تو جو کلر آپ کے پاس بنے گے وہ ٹوٹل آپ کو کہیں گے ٹریشریس کلر اس کو کہیں گے آپ ٹریشریس کلر تو ان کے کمبینیشن سے جو کلر بنتے ہیں وہ یہ ہے تو ٹوٹل اگر ان کلر کو سامنے میں لوں تو وہ ایک ویل پر اس کو میں آرینج کرنو تو آپ کے پاس ٹوٹل جو کلر کمبینیشن بنے گی وہ آپ کے پاس تین جو ہیں وہ پرائمری کلر بنیں گے تین سیکنڈری کلرز بنیں گے اور سکس جو ہے وہ آپ کے پاس ٹریشریز کلر بنیں گے تو از ای ٹوٹل جو ویل ہوگا آپ کا جو کہ کلر ویل اس کو ہم کہیں گے اور پھر فردر آن اسی کلر ویل سے پھر ہم کلر سیلیکٹ کریں گے جب ہم ویب ڈیزائننگ کریں گے تو یا بینرز بنائیں گے یا لوگوز بنائیں گے جو بھی ہوگا تو انہی میں سے اٹھا کے ہم ایک کلر جو ہے اس کی کمبینیشن سے ایک کلر وہ ٹوٹل ٹوالف کلرز بنیں گے جس میں سے سکس جو ہے ٹریشریز ہوں گے اور تین جو ہے وہ سیکنڈری ہے اور تین جو ہے وہ پرائمری ہے اگر آپ ویل پہ ایک سمپل ایک کلر کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر ایک ہی کلر ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو کہیں گے کہ وہ ہے مونو کروم کروم ہے کلر کے لیے use ہوتا ہے اور مونو مینز سنگل کلر تو اگر میں اس پہ ایک کلر کے بارے میں بات کرنا ہوں تو پھر آپ کے پاس وہ یہ مونو کروم کلر ہے سمیلرلی ویل پہ اگر آپ روٹیٹ کریں گے اور جو بھی کلر آپ کو نظر آئے گا وہ آپ کا مونو کروم کلر ہوگا اور اس طرح آپ پورے ویل پہ جتنے بھی کلر پڑے ہوئے ہیں اب ویل پہ جتنے بھی کلر پڑے ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں پڑے ہوتے ہیں کہ یہ ختم ہوا اور دوسرا جو ہے وہ شروع ہوا بلکہ یہ آپس میں ڈیفیوز ہوتے ہیں کہ ایک کلر ٹوٹلی دوسرے میں جا کے ختم کہیں ہو رہا ہے یہ مطلب ہے کہ ایک گریڈینٹ سا بنا دیتا ہے ایک کلر ٹوٹلی ایک جگہ پہ ختم نہیں ہو رہا بلکہ اس کے پیگمنٹس جو ہیں وہ اپنے آپ میں سے نکل کے دوسرے میں جو ہے نا فیوز ہوتے ہیں تو یہ اس قسم کے آپ کے پاس جو کلر ویل آئے گی وہ ہوگی اس قسم کی ٹوٹل تو اس میں آپ کے پاس ایک جہاں پہ کمپیوٹر بننے ہوئے وہ ہے سکرین کے کلرز اور جو آپ کے پاس جو پرنٹر لکھا ہوا وہ ہے پرنٹر کے کلرز یہ ہوئی ہے تو نور مڈی اگر آپ پرنٹ کریں گے کسی چیز کو تو پھر آپ ڈیزائننگ کریں گے سی ایم وائی کے کمبینیشن سے اس کا مطلب ہے کہ سائین میجنٹا ییلو اور کے جو ہے وہ بلک کلر کے جیز ہوتا ہے لیکن اگر آپ سکرین کے کلر کی کمبینیشن کی بات کریں گے تو پھر آپ ریڈ لیں گے گرین لیں گے اور بلو لیں گے جس طرح کہ یہاں بھی ریڈ لیا گیا ہے گرین لیا گیا ہے اور بلو لیا گیا تو یہ سارے کلر جو ہے یہ سکرین کے ہیں اور یہ آپ کے پرنٹ کے کلر ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ٹرائنگل سا بنا دیتا ہے یہ سارے کے سارے ٹرائنگل بنا دیتا ہے اور یہ اپنا ایک ٹرائنگل بنا دیتا ہے تو جو RGB ایک ٹرائنگل پر پڑھا ہوا ہے اور جو CMY ہے وہ بھی ایک ٹرائنگل پر پڑھا ہوا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے RGB ہے تین کلر ہیں اور یہاں پہ CMY K ہے ایکسٹر فورت کلر اب جو بلیک کلر ہے پرنٹنگ میں اس سے شیڈز لیا جاتا ہے یا پھر بلیک کلر ہوتا ہے نو ملی تو سکرین پہ وہ L جو پکسل ہوگا وہ آف ہوگا لیکن پھر اصل میں جو پرنٹنگ میں ہوگا وہ وہاں پہ آن آف کا چکر نہیں ہوتا تو پھر K کلر سے جو ہے اس کا مطلب ہے بلیک کلر سے کام لیا جاتا ہے اب یہاں پہ اس ویل میں جب آپ دیکھ رہے ہیں تو جو رائٹ سائٹ پہ جتنے بھی کلر ہیں وہ آپ کے ہیں ووم کلر اس کو قیم گیا ووم کلر اور جو لیفٹ سائٹ پہ کلر ہیں وہ ہیں کول کلر تو ان دونوں کے کمبینیشن سے آپ ایک نیس سا ایفیکٹ کر سکتے ہیں جب ہم وہ فوٹو شوپ میں کام کریں گے اور اگر آپ نے بینر بنانا ہے یا لوگو بنانا ہے تو تب بھی ایک ایفیکٹ آپ کر سکتے ہیں اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کول کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی کلر میں وومت لانا چاہتے ہیں اگر آپ کسی ڈیزائن میں ووم کلر یوز کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہو کہ آپ کی ڈیزائن میں وومت ہے اس کا مطلب ہے گرم جوشی سی ہے جو کہ یا آپ ینگ چیز کو زیادہ وومت کرنے یا زیادہ وہ ایج نائن ٹین یا فیفٹین سکسٹین تک ہو تو پھر یہ ویوٹ کلرز زیادہ تا یوز ہوتے ہیں نورمڈی یہ ان کو کرتے ہیں لیکن جگر آپ تارگٹ آوڈینس جو ہے وہ فیفٹین سے آن ورڈ ہو تو پھر آپ جو ہے نورمڈی کول کلرز کو یوز کرتے ہیں گو کہ اس وقت آپ ووم کلرز کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دونوں کو ملا کے ایک ایفیکٹ آپ کرسکتے ہیں کہ دونوں آوڈینس جو ہے وہ آپ کے ویب سائٹ پہ اس کو اچھا فیل اگر واپس میں پھر اپنے ویل پہ آؤں جہاں پہ میں نے دیا ہوا ہے تو جو آپ اپوزیٹ کے کلرز ہیں یہ کلر اور یہ کلر یا یہ کلر اور یہ کلر تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ ہے کمپلیمنٹری کلرز اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کے مخالف کلرز ہیں ان دونوں کے چونکہ مخالف ہیں ایک دوسرے کے تو پھر یہ زیادہ تر پر ہائلائٹس میں یوز ہوتے ہیں اگر آپ نے ایک چیز بیک گراؤنڈ کا کلر ایک رکھا ہوا ہے تو پھر یہاں سے کلر وی سے آپ اٹھا سکتے ہیں کہ کونسا کلر اس میں نمائے گا اگر آپ کا یہ بیک گراؤنڈ ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ فور گراؤنڈ آپ یہی یوز کرنے کیونکہ وہ پھر زیادہ اچھا نظر آئے گا جتنے بھی ہیں کمپلیمنٹری کلر جب آپ ویل کو گمائیں گے مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو میں دیکھ رہا ہوں تو ہر ایک کمپلیمنٹری کلر جو ہے مجھے نظر آتا ہے اگر میں ایک کلر کو چوز کر رہا ہوں تو پھر اگر اس کے ہائلائٹس کو میں یوز کرنے جاتا ہوں تو پھر مجھے وہ کمپلیمنٹری کلر سے ملے گا ٹرائٹ کلرز وہ ہیں جو کہ اس قسم کے ٹرائنگل پر پڑے ہو اب یہ ٹرائٹ جو ہے ہم نوملی کلر سکیم کے لیے یہاں سے ویسے بیسک کمبینیشنز ہیں کہ یہاں سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں ان تین کلر کو ملا کے آپ ایک خوبصورت سا ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو جو اچھا ایو ایمپیکٹ دے گا وہ یہ ہوگا کہ یہ تینوں جو ہیں ٹرائٹ کلرز ہی ہوں جیسے کہ آپ اس ٹرائٹ کلر کو کسی بھی صورت میں چوز کر سکتے ہیں جو تین کلر اس ویل میں آپ کو نظر آئے جو بلیک فین ہے وہ ہے اس میں آپ کو جتنے بھی تین کلر اس میں آرہے ہیں پھر وہ آپ کے ٹرائٹ کلرز ہوئے تو یہ تھے آج کے کلر کے بیسک فاؤنڈیشن جو آپ نے سیکھ لیا اور انہی فاؤنڈیشن کو ہم یوز کریں گے پھر اپنے ڈیزائن میں اور پھر وہاں پہ ہمیں ایک بہترین بینرز لوگوز اور ایون آپ جو ہے وہ جو کلر سکیم اگر آپ نے چوز کرنا ہے کہ بیک گراؤنڈ کلر کون سا ہوگا آپ کے فون کا کلر کون سا ہوگا آپ کے سائیڈ مینو کیسے ہوں گے وہ مینو بار کیسے ہوں گے اس کلر بیس سے آپ کا لگو کینگیشن کو چوز کر کے جو ہے اپنا ڈیزائن سجیسٹ یا ڈیویلپ کر سکتے تو یہ تھا آج کا لیسن اگلے لیسن پہ ملیں گے تب تک خدا حافظ